جی بھائی اس وقت ہم لوگ آج نکلے ہیں ہم نے کہا چلو بارسلونہ کو ایکسپورٹ کرتے تو یہ اور بھی ایسا چرچ ہے جو بارسلونہ میں ہے بہت ہی زیادہ فیمیلیا جس کو کہتے ہیں سگرادہ فیملیا تو یہاں پہ زیادہ تر جو ٹورس ہوتے ہیں پورے یورپ سے یہاں پہ آتے ہیں اور اس چرچ کو وزٹ کرتے ہیں اس چرچ کی ایک اپنی تاریخ ہے یہ مطلب سالوں سے صدیوں سے اس کا کام جو ہے ہو رہا ہے اور ابھی تک اس کا کام جو ہے رکا نہیں ہے اب دیکھ رہے ہو یہ ماربل سے بنا ہوا ہے اور حبیبی یہ ماربل سے بن رہا ہے تو میں نے کہا چلو آج ادھر آپ کو وزٹ کر آتے ہیں تو ابھی آپ لوگے دیکھ رہے ہیں یہ بارسلونہ کے سینٹر میں بارسلونہ کے سینٹر میں دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں ساری بارسلونہ کے سینٹر میں دیکھ رہے ہیں آنڈیہ ہم نے بھوم رہے ہیں اس کے لئے میں اپنے رہے ہیں تو یہ اس کا بیلڈنگ ہے بلا اچھا موشن ہے یہ دیکھ رہے ہیں اپنا خوبصورت بنا ہوا ہے جب آؤ موج ہوں اور اس کے اپنے خوبصورتوں کے ساتھ ساتھ تو ابھی تک اس کا جو کام سلسلہ ہے جو آ رہی ہے اس کے اندر جو وزٹ کا میرا خیال سے کوئی ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے ہم دیکھتے کہ اس کا ٹکٹ کہاں سے ملے گا تیس چالیس جورو کا میں نے سنا ہے ملتا ہے تو آپ اس کے اندر بھی ہم جائیں گے لیکن سب سے پہلے یہ کہ آپ کو باہر سے میں یہ دیکھا رہا ہوں باہر آپ لوگ اس کو دیکھیں یہ جو ہے سگرادہ فیملیا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی آس پاس جو ہے ماہول ہے تو یہ جو بارسلونا کی سٹی ٹور والا جو بسز ہوتے ہیں یہ ٹورس کو لے کے آتے ہیں ہم پہ پورے سٹی کا وزٹ کرواتے ہیں لیکن خاص کر یہ ان کے لئے ایک مین پوائنٹ ہے ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹورس ہے اندر بھی باہر بھی سارے زیادہ تر جو سوشل میڈیا والے ٹکٹ کر دوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں وہ بھی آم پہ آتے ہیں بھی دیکھ رہے ہیں اور طرف سے یہ اس کا یہ اس کی کام جو نا ابھی بھی جا رہی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اوپر آپ لوگ دیکھ رہے ہو مجھے اس کا کام ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ساٹھ ستر سال اور بھی لگیں گے اس کو کمپلیٹ ہونے میں یعنی کمپلیٹ نہیں ہو پا رہی ہے وہ کیوں نہیں پا رہی ہے کیونکہ اس کی جو مٹیریلز ہیں ان کو بنانے میں کافی ٹائم لگ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہو یہاں پہ لوگی بھی کام چاہت رہا ہے ٹھیک ہے یہ اوپر کام ملے ہیں اس کے اندر بڑا یہ سائیڈ میں پارکس وغیرہ ہے یہاں سے بسز زیادے ہیں کئی پی بھی اور یہ آپ دیکھ لیں یہ لوگ سارے ابھی آ رہے ہیں یہ چورس ہے اس کو دیکھنے کے لیے تو یہ لڑکیاں دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو واہ سونا ہے میں نے دیکھا بھی یہ یورپ کی انفرسٹرکچر کو تو کافی یہ لوگ اپنے انفرسٹرکچر کی حوالے سے میند کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو صحیح سے صحیح بنائیں یہی وجہ ہے کہ ایک اٹریکشن بنی ہوئے پورے دنیا میں لوگ اور کوئی کہتا ہے کہ یورپ جانا ہے اس کا ایک ہی ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ان کی انفرسٹرکچر بڑی کمال کی ہے اور اسو کا سب سے زیادہ جو بیسٹ اور سب سے زیادہ جو خوبصورت اور اٹریکٹڈ جو مجھے لگا ہے وہ یہی بیلڈنگ ہے سگرادہ فیملیا تو میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی جب بھی یورپ پہ آئے گا تو اس شخص کو ضرور وزٹ کریں بہت ہی کمال کی انفرسٹرکچر ہے اس کی درائن میں کہتا ہوں واو یہ باہر سے اس کی خوبصورت ہے اندر یہ کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے تو اس کی بارے میں میں نے بہت سنا ہے تو آج میں ایام پہ خود بھی آیا ہوں وزٹ بھی کیا ہے تو یہ ہے اس آئیت میں کیفیز ہے یہاں سے میٹرو وغیرہ چلتے ہیں تو ناظرین ابھی دیکھتے ہیں آگے آپ لوگوں کو اندر بھی لے کے چلوں گا لیکن فلال اس ویڈیو کو میں یہاں پہ اینڈ کروں گا پھر میں جا کے بریک پاسٹ کروں گا پورے دیر کیلئے خوش تبال اندر دیکھتے ہیں